اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلے دس مہینوں میں جو کچھ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہوا اس بات کا تو سب کو یقین تھا کہ عمران خان کی قانونی ٹیم اس سائفر کیس میں پوری عدالتی جنگ لڑے گی اور جس قسم کا فیصلہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا دیا گیا عمران خان کی قانونی ٹیم اس فیصلے کو اڑا کر رکھ دے گی اب تقریباً چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا فیصلہ آئے ہوئے جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے عمران خان کی قانونی ٹیم اس فیصلے کی دھجیاں اڑاتی جا رہی ہے آج بودھ کا دن ہے صبح ہوتے ہی سائفر کیس کے فیصلے کے حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے اتزاز احسن کے چند منٹوں کے دلائل نے پورا سائفر کیس اڑا کر رکھ دیا ہے اتزاز احسن نے اس پورے سائفر کیس کا تیہ پانچہ کیا ہے تمام تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اکرام سائفر کیس میں ہونے والی ڈیویلپمنٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کہیں آپ گھبرا تو نہیں رہے اگر آپ گھبرا رہے ہیں تو کل جب اڈیالا جیل میں جج ابو الحسنات ذلکرنین عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دس سال کی قید کی سزا سنا رہے تھے اس ٹائم وہاں کیا ہوا وہ سن لیجئے آپ کی گھبراہت دور ہو جائے گی علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے وہ ہر پیشی پر عمران خان کے ہمراہ عدالت میں ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کل جب عدالت کا فل ٹینس ماحول تھا ایک گھبراہت تھی جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین سب کو خاموش کروا چکے تھے پنڈ راپ سائلنس تھا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کٹہرے میں بیٹھے ہوئے تھے جج ابو الحسنات نے فیصلہ سنانا شروع کیا وہ کلا بھاگ دوڑ کر رہے تھے کیونکہ ایک عجیب سی ٹینشن تھی ہر چہرے پر پریشانی تھی اس تمام صورتحال کو ہم تمام لوگ دیکھ رہے تھے جبکہ عمران خان اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی جیب سے اپنی اینک نکالی ڈان نیوز ہلا کر سیدھا کیا اور ڈان نیوز پڑھنا شروع ہو گئے علیمہ خان یہ بتاتی ہے کہ ایک لمحے کے لئے بھی عمران خان کے چہرے پر نہ تو گبراہٹ تھی نہ کوئی پریشانی تھی جج فیصلہ سنا رہے تھے اور عمران خان انگریزی کا ڈان اخبار پڑھ رہے تھے یعنی جب آپ کا کپتان نہیں گبرا رہا تو کھلاریوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا آپ اگر گبرا رہے ہیں تو گبرائیے مت کیونکہ پکچر ابھی باقی ہے آئیدہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے عمران خان کے ہاں سے نہ تو گیم نکلی ہے ہاں سے بلکہ عمران خان کا گیم میں آج بھی اتنا ہی مضبوط کنٹرول ہے جتنا کل سے پہلے تھا اب سائفر کیس میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ سے آپ سے کچھ دیر پہلے کونسی بڑی خبریں آئی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سائفر سچ تھا تو عمران خان کی حکومت کیوں ختم کی گئی اگر سائفر جھوٹ تھا تو پھر عمران خان کو سزا کیوں دی گئی یعنی پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ یہ سائفر ہے ہی نہیں پچھلے پونے دو سال سے پورا میڈیا نیریٹی بنایا گیا کہ یہ سائفر ہے ہی نہیں یہ سائفر جھوٹ ہے یہاں تک کہ سحافیوں نے کہا کہ اگر سائفر سچ ہو گیا تو ہم اپنی سحافت چھوڑ دیں گے سلیم سحافی نے بکیرہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہا کہ عمران خان نے اس سائفر کو سچ ثابت کر دیا تو میں سحافت چھوڑ دوں گا اب جب سائفر سچ ہو گیا تو یہ سوال تو ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ عمران خان کی حکومت کیوں ختم کی تھی بہرحال جس قسم کا ٹرائل عمران خان کا سائفر کیس میں کیا گیا اس کا کل سے لے کر اب تک عمران خان کی قانونی ٹیم نے تیا پانچہ کیا ہے دجیاں اڑائی ہیں سلمان سفدر جو عمران خان کی قانونی ٹیم کے سر فیرست آدمی ہے سائفر کیس میں عمران خان کی قانونی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے کل بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں انہوں نے عالمی دنیا کے سامنے اس پورے ٹرائل کو ننگا گیا پھر اتزاز ایسن جو میری نظر میں پاکستان میں چند قانونی ماہرین میں سے ایک ہیں جو قانون کو سب سے زیادہ جانتے ہیں جو پاکستان کے آئین پر عبور رکھتے ہیں انہوں نے کل ایک ایسا نکتہ اٹھایا جس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کسی صورت اس فیصلے کو برقرار نہیں رکھ سکتی ہر صورت اسلامباد ہائی کورٹ اس فیصلے کو اڑا دے گی اتزاز ایسن نے کل یہ نکتہ اٹھایا کہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی ایک ملک دوسرے ملک کو لیٹر لکھے خط لکھے اور وہ خط آپ منظر عام پر لے آئیں تو اس پر افیشل سیکریٹ ایکٹ لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ افیشل سیکریٹ ایکٹ امریکہ پر لگنا چاہیے یہ امریکہ کے لیے خفیہ دستابیز آئی تھی یعنی امریکہ ایک لیٹر پاکستان کو لکھتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی منتخب حکومت کو ختم کریں اس ملک کا منتخب وزیراعظم اپنی قوم کے سامنے وہ لیٹر لے کر آتا ہے کہ یہ وہ لیٹر ہے جس کے ذریعے مجھے حکومت سے نکالنے کا پلان کیا جا رہا ہے تو افیشل سیکریٹ ایکٹ امران خان پر کیسے لگا یہ تو ڈر امریکہ کو ہونا چاہیے ڈانلڈ لوگ کو ہونا چاہیے کہ ہمارا لیٹر کہیں پکڑا نہ جائے لیٹر تو پاکستان کو لکھا گیا وہ حکومت پاکستان کی ملکیت تھا ریاست کی ملکیت تھا اور اس وقت ریاست کے سربراہ امران خان تھے اور امران خان نے وہ لیٹر قوم کے سامنے رکھ دیا اس میں امران خان نے کون سا جرم کر دیا پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ سائفر ہے ہی نہیں ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ سائفر بالکل ٹھیک ہے درست ہے تو امران خان کا جرم کیسے بنتا ہے یہ تو امریکہ کو ڈرنا چاہیے تھا کہ کہیں ہمارا لیٹر پکڑا نہ جائے امریکہ کو ڈر ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اوپر افیشل سیکریٹ ایکٹ نہ لگ جائے کہ ہمیں ایک ایسی دستاویز ایک حکومت کو لکھ رہے ہیں جس میں ہمیں ایک منتخب حکومت کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں یعنی اتزاز احسن کے ان چند منٹوں کے ریمارکس یا دلائل نے اس پورے سائفر کا تیہ پانچہ کر دیا ہے پھر اس کیس کے ٹرائل کے اندر جتنے بلنڈرز ہیں اب جو جو وقت گزر رہا ہے وہ تمام تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کل رات کو تقریباً دس بجے اس ہونے والی سامات کا مختلف فیصلہ مختصر فیصلہ جاری کیا گیا اس فیصلے کے اندر اتنے سکم ہیں بلنڈرز ہیں کہ پاکستان کے ہر قانونی ماہر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بڑی آسانی سے اسلامباد ہائی کورٹ سے اڑ جائے گا بہرل اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کی قانونی ٹیم نے اس فیصلے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے گو کہ یہ فیصلہ کل ہی چیلنج کر دیا جانا تھا عمران خان کی قانونی ٹیم اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود رہی کل رات کل عدالت میں درخواستی جمع ہوئی لیکن سامات کے لیے یہ کیس مقرر نہیں ہوا تھا اب عمران خان کی قانونی ٹیم یہ بتا رہی ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہ کیس سامات کے لیے مقرر ہو سکتا ہے کیونکہ جسز میاں گل حسن اور انگزیب جو پہلے ہی سائفر کیس کے خفیہ ٹرائل پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں دو بار فیصلے دے چکے ہیں کہ ایسے ٹرائل نہیں ہونا چاہیے جس قسم کا ٹرائل عمران خان کا ہوا پھر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان سائفر کیس میں معصوم ہے عمران خان پر اوفیشل سیکریڈ ایکٹ نہیں لگتا لیکن جج نے جس قسم کا ٹرائل کر کے عمران خان کو سزا دی وہ اب کلیر ہو چکا یعنی عالمی دنیا کے بڑے بڑے اخبارات نے یہ لکھا کہ عمران خان کو جس قسم کا ٹرائل کر کے سزا دی گئی لگتا یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے عمران خان کے سب سے پاپولر لیڈر کو پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو الیکشن سے باہر کرنا تھا لوگوں میں ناومیدی پیدا کرنی تھی یہ پاکستان کا میڈیا نہیں کہہ رہا یہ دنیا کے بڑے اخبارات کہہ رہے ہیں حال جزیرہ نے کل یہ خبر لگھی پھر سی این این بی بی سی فاکس نیوز یہ تمام کیا ریپورٹنگ کر رہے ہیں عمران خان کے فیصلے پر آپ دیکھیں کہ کیسے وہ اس فیصلے کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کیسے وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ایسا ٹرائل پاکستان کے عدالتی تاریخ میں نہیں ہوا دنیا میں کبھی ایسا ٹرائل نہیں ہوا ہوگا کہ ایک شخص کو اپنا حق جرائی نہیں دیا گیا ایک شخص کے وقالہ کو کراس ایگزیمنیشن نہیں کرنے دی کراس ایگزیمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب عمران خان کے خلاف گواہان پیش ہو رہے تھے تو عمران خان کے وقالہ نے ان تمام گواہان سے سوال کرنے تھے کراس ایگزیمنیشن کرنا تھا لیکن عمران خان کے وقالہ کو کراس ایگزیمنیشن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور فیصلہ سنایا گیا تو ایسا پاکستان کے عدالتی تاریخ میں نہیں ہوا اس لئے میں آپ کو بتا دوں کہ سائفر کس اگلے چند گھنٹوں کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ سے اڑ سکتا ہے جو اتزاز ایسا نے دلائل میں نکتہ اٹھایا کہ افیشل سیکریٹ ایکٹ کی کاروائی عمران خان کے خلاف نہیں ہو سکتی اتزاز ایسا نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ اگر یہ سائفر سچ تھا تو عمران خان کی حکومت کیوں ختم کی گئی اگر یہ سائفر جھوٹ تھا تو عمران خان کو سزا کیسے دی گئی یہ دو باتیں ہیں ان دونوں باتوں کا جواب ریاست پاکستان عدالت میں آ کر دے عمران خان نے کل خود کہا کہ کیونکہ میں نے دو ایسے لوگوں کو عدالت میں بلانے کا قیدیا جس کی وجہ سے میرے خلاف جلدی سزا سنائی گئی ایک سابق آرمی چیف جنرل باجوا اور دوسرا ڈانرڈ لوگ جنہوں نے یہ سائفر لکھا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو عدالت میں بلانے کا کہا تھا اس وجہ سے عدالت نے اجلت میں جلدی میں میرے خلاف یہ فیصلہ سنائیا بہرحال آئندہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر سائفر کے فیصلے کے حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اسلامباد ہائی کورٹ سے مل سکتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک جملہ اب ہر ویڈیو میں بولا کروں آٹھ فروی تک کہ اگر آپ عمران خان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہے اب اپنے گھروں میں رہ کر کبھی عمران خان کی مدد نہیں کر سکتے آٹھ فروی والے دن اپنے گھر سے باہر نکلیں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں اپنے گھر سے نکل کر آپ عمران خان کی مدد کر سکتے ہیں عمران خان جس سیل میں بند ہیں اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ اپنے گھر سے چند منٹ کی مسافتہ کر کے پولنگ سٹیشن چلے جائیں گے ووٹ کاسٹ کر دیں گے تو آپ یقین جانے کہ عمران خان کی اس سے بڑی کوئی مدد نہیں ہو سکتی بے شک پورا نظام عمران خان کے خلاف ہے بے شک پورا نظام مینج ہے اس کے باوجود یہ کرنا ہوگا آپ نے دیکھ لیا جس قسم کا ٹرائل عمران خان کا ہوا جس قسم کا فیصلہ عمران خان کے خلاف سنایا گیا کل حسدلالہ خان نے بڑی زبدست بات کی کہ شہباز شریف کا جب کیس چلا تھا لاہور ہائی کورٹ میں تو کئی کئی دن تک شہباز شریف کے وقلہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے کبھی بھی حکومت نے اس ٹائم شہباز شریف کو سٹیٹ کانسل تائنات کر کے نہیں دیے یعنی سرکاری وقیل نہیں دیے یہاں پر ایک دن عمران خان کے وقلہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو جاج نے عمران خان کے لیے سٹیٹ کانسل تائنات کر دیے کل جب جاج نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف فیصلہ سنایا تو سب سے پہلے عدالت کے اندر سے وہ دو سرکاری وقلہ بھاگے حالانکہ انہوں نے عمران خان سے دسخت کروانے تھے شاہ محمود قریشی سے دسخت کروانے تھے وہ دسخت کروائے بغیر عدالت سے بھاگ گیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم عمران خان کو فیس کیسے کریں گے بارل سائفر کیس کے معاملے پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس لمباد ہائی کورٹ اس فیصلے کو اڑا کر رکھ دے گی اس حوالے سے آئندہ چند گھنٹوں میں ہائی کورٹ سے جو بھی خبر آئے گی اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا